بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جی وہ ہے evaluating the given expressions یہ پاس اب ایک پیپر میں question آتا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک expression جو ہے وہ boolean expression وہ دے دی جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ constant جو boolean constants ہیں وہ بھی دے دی جاتا ہے یعنی جو آپ کے پاس little's دیئے گیا ہوتے ہیں ان کی value بھی given ہوتی ہے simple آپ نے اپنے کو put کر کے اس کا answer نگال ہوتا ہے یہ انتہائی آسان ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک expression آگیا expression کے ساتھ آپ کو values بھی آگئیں آپ نے ان values کو simple اس کے اندر put کرنا اور evaluate کرنا ہے اس کے لئے آپ کو بس بات اتنی یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جو and operation ہوتا ہے وہ پہلے evaluate ہوتا ہے پھر اور ہوتا ہے اور پھر آخر پر not operation پر فارم ہوتا ہے اگر ہم یہ sequence اور precedence یہ یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے and کو evaluate کرنا ہے اور کو evaluate کرنا ہے اور پھر میں last کے not کو evaluate کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے اور brackets اگر کسی کے اوپر آجائے تو bracket کو آپ نے پہلے evaluate کرنا ہے جیسے وہ board mess پڑھتے ہیں کسی طریقے سے یہ بھی ہے یعنی اگر brackets آجائیں تو brackets پہلے evaluate ہوں گی brackets کے بعد آکے پاس end operation آئے گا پھر end کے بعد آکے پاس اور آئے گا اور کے بعد پھر آخر آئے گا تو یہ اس طریقے سے جائے evaluation ہوگی اور اس طریقے سے یہ کام سلے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ایک evaluation کرنے کے لئے ایک expression دیا ہو ہے کہ x کے اوپر باہر ہے x complement dot y plus x dot z complement اور x dot y complement یہ آپ نے evaluate کرنا ہے 4 x is equal to y y is equal to y اور z کو complement is equal to y اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت ضرور نہیں ہے کہ complements اور ساری values دے x کی دے, y کی بھی دے, z کی بھی دے اگر آپ کو complement بھی ہوئے تو آپ کو تینوں کی value دے سکتا ہے x, y, z اگر آپ پس آگے تو وہ complement کی چاہے آپ کو complement کی value دے دے چاہے ایک complement دے دے تو آپ کو یہ پتا ہونا x کی value پتا ہے x کو complement easily find کر رہا سکتا ہے اور اس لئے کہ y کی value پتا ہے تو پھر y کا complement بھی find کر رہا سکتا ہے اگر آپ کے پاس z کا complement given ہے تو پھر z find کر رہا سکتا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ دیکھ لو کہ اس کا solution ہے from the given expression we know that کہ جو اگر x ہے x کی value اتنی ہے 0 تو اس کا مطلب x جو complement ہے وہ given تو نہیں ہے اگر اس سے پھر پتا یہ چلا کہ x کا complement ہوگا وہ 1 کے برابر ہوگا تو اس کی 0 ہے x کی value 1 ہے تو پھر y کا جو complement ہوگا وہ کیا ہوگا وہ 0 ہوگا اس طرح z کی value آپ کے پاس 1 نہیں ہے z کا complement کی برابر z کا complement z ہوگا وہ 1 ہوگا کیونکہ z complement 0 ہے تو یہ آپ نے پہلے ہی اس کی جو values ہیں جو اس کے اندر expression کے اندر آئی ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پہ لکھ لیں اب آپ اس کو put کر لو آپ کو پورا ایک بار expression لکھو گے اور اس کی جگہ لکھتی جاؤ x complement کے جگہ آپ نے کیا لکھ دیا x complement ہمارا 1 ہے وہ لکھتیا پھر y کی value لکھتی پھر x کی value پھر z کی complement کی value پھر x کی value پھر y کی complement کی value یہ آپ نے ساری لکھتی اب اس کو evaluate کرنا ہے اب dot پہلے evaluate 1.1 کس کی کوئل ہوگا 1 کے اور پھر 0.0 0 کے برابر 0.0 0 کے برابر آپ یہ plus ہوں گے اور اس کے اندر result یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہوگیا تو اگر اس کا کوئی complement ہوتا ہے اس hole کی اوپر تو پھر ہم یہ سارے evaluate کر کے اور پھر اس کا last بھی complement لیتے جو کہ اس کا not gate ہونا تھا ٹھیک ہے تو 1 plus 0 plus 0 کس کی کوئل آئے گا 1 کے تو اس کا مطلب یہ پورے expression جو value in values کی مطابق بنتی ہے وہ یہ ہے اگر ہم اس کو یہ input دے تو یہ 1 output دیکھا اور جو کی evaluate ہوگا اگر evaluate ہوگا اس کے لئے answer 0 نکلے گا یا اس کا answer 1 نکلے گا اس کے علاوہ کوئی تیسری value آپ کی evaluation میں نہیں نکلتی ٹھیک ہے اگر اس کا 2 3 نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ math سے کر رہا ہے جیسے 1 plus 1 آگر کچھ نے کہا 1 plus 1 تو 2 ہوتا ہے وہاں 2 لکھتے ہیں یہ نا شروع مجھے جبرا کرائے تو جس نے math اچھی پڑھی گیا اچھی سمجھتے ہیں اچھی math پڑھی گیا اس کو 1 plus 1 کہا ہے نا تو 1 plus 1 سے 1 ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پڑھا ہے یہاں ہاں کام کچھ پڑھا ہے اچھے پہ سے ہم شروع سے پڑھتے ہیں کہ 1 plus 1 2 ہوتا ہے یہاں 1 plus 1 1 کہا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر مشکل تو جاتے ہیں تھوڑی سی کوئی بات نہیں یہ bullet functions ہیں bulletin algebra ہیں اس کے اندر جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ logic استعمال ہوتی ہے اس کے اندر calculations نہیں ہیں یہ logic ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی جس کے اوپر میرا خیال ہے دوسرا چپٹر یا تیسرا چپٹر ہے دوسرے چپٹر میں شاید سی پیو کی اوپر اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی پیو میں دو پارٹس ہوتا ہے کہ الیو ہوتا ہے ایک سی پیو ہوتا ہے الیو مزید دو پارٹس میں ہوتا ہے وہ کون پہتے ہیں ایک logic unit ہے اور ایک arithmetic unit arithmetic unit الگ ہے logic unit الگ ہے یعنی جہاں logic کی بات آتی ہے وہ اور چیز ہے وہاں پہ plus value calculation ہی نہیں آتی یہ تو سوچتے مالی بات ہے یعنی جو logic ہے تو یہ ایک الگ حصہ ہے اور جہاں calculations جائے ہیں وہاں الگ حصہ ہے تو جہاں logic آتی ہے وہاں calculation ہی نہیں کی جاتی ہے تو میں لگیں اس لئے کیسے یہ دوسرا expression ہے یہ آپ دیکھ لیں x plus y ہے اور اس لئے کیسے dot x dot x کے اوپر باہر ہے یہ ایک complement ہے پھر y پھر complement ہے اور x value y کے اوپر z equal ہے تو آپ x اور y اور bar کی مقال سکتے ہیں اور brackets پہلے evaluate ہوں گی تو یہ آپ نے یہاں پہ values boot کر دیئے تو یہ bracket پہلے یہ value evaluate ہوگی پہلے product نہیں آئے گا اس کا 1 کے ساتھ یہ پہلے کیا ہوگا یہ والا evaluate ہوگا تو 0 میں 1 add کر دیا کیا ہے 1 آگیا اور یہ dot 1 as it is آگیا پلاس 0 میں یہ 1 add کر دیا 1 dot 1 ہے اور یہ 1 as it is 1 plus 1 is equal to 1 اس کا answer بھی 1 ہے تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے باس expression ہے اس کا answer بھی ہمارے باس 1 لکھلا تو یہ پہلے آپ کو یہ ہے کہ جو بھی آپ اس کو کر لو اس کا جو answer آئے گا وہ یا 1 آئے گا یا 0 آئے گا اگر آپ کے باس value ساری کے ساری given ہیں تو اور اگر کوئی value for example نہیں دے گا تو ٹھیک اس کو آپ as it is سے لے کے چلو وہ گوھرانے والی بات نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ایک question آج ہے اس نے z کی value نہیں لیا تو مرضی سے نہیں لیا z کو as it is چلو چاہاں اور باگ کی چاہاں تک تو evaluate ہو سکتا ہے اور تک کر لو تو اندر آپ چھوڑ دے پھر اگر value even نہیں ہے آگے اگر آپ تک تک ایک اس لیے ویڈیو اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو like کرنے اچھی لگے تو اس کو dislike ویڈیو دیکھنے کا مشاہد کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ